ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر ان کی دین کو تعریفی سرٹیوکٹ سے بھی نوازا ابھی آپ کو بتائیں کہ معروف عالم دین مولانا خالد حسن مجددی نے کہا ہے کہ اسلام دنیا میں باہت مذہب ہے جس نے والتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے جیسی عظیم تعلیم اپنے ماننے والوں کوتی ہے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیں جو ان کے لئے صدقہ جاریاں بن سکے ان کے خیالات کا احسار انہوں نے ایس 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 پی پیٹرولنگ گجرہ والا ریجن محمد وسیم ڈار بیورو چیف میٹرو ونیوز محمد ندیم ڈار محمد نسیم ڈار اور بینک مینیجر آصف علی ڈار کی والتہ محترمہ کی روح کو احسال سواب کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب کا انکات ان کے رہائش کافر کیا گیا جس میں معروف پرطانوی بسنسمن احسن صلاح الدین ڈار سیاسور سماجی شخصیت عمر فاروق ڈار شاسب ڈار سابق آفیس سپریڈنٹنٹ اڈالیا چیل گل رزا ڈار سب ریجسٹر آر ڈسکا میا رشید الدین ڈار خواجہ عبدالسمت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حسن بہادر علی ایڈوکیٹ خلام دستگیر اولک ایڈوکیٹ علی حسین جنیجد ایڈوکیٹ عبدالبہاب ڈار ایڈوکیٹ عبدالمعیز ڈار ایڈوکیٹ اور خواجہ محمد موسم حافظ مہین الدین ڈار نے خصوص شرکت کی محفل کے اختتام پر مرہومہ کے بلندرجات کے لیے دعا مخبرت کی گئی اور حاصرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا انجوبن تاجران کو ایڈوکیٹ کی طرف سے چھوٹے تاجروں کے سیل پوائنٹ پر ایڈوکیٹ سیل ڈیوائس لگانے کے خلاف مرکزی انجوبن تاجران نے بلدیا کے باہر احتجاجی دھرنا دیا مزید جانتے ہیں پر نمائندے محمد ممتاز سے جی محمد ممتاز آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی پورے پاکستان کے طرح ویہاڑی شہر میں بھی سیلس ٹیکس کے حوالے سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور جلوس بھی نکالا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجمن تاجران کے صدر ارشاد احمد بھٹی صاحب آئیہ میں ان سے جانتے ہیں اس سوالے سے یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میں میڈیا کا ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس پرشانی کو اس کو کبرج کرنے کے لیے تشریف لائیں دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ ایک سیل ٹیکس جو ہے نا وہ ہم ادا کر کے منفیکچر کو وہ ہماری قیمت میں شامل ہو جاتا ہے اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اب سیل ٹیکس میں مقامی طور پر چھوٹے تازر کو بھی جسٹر کیا جائے گا جس کے اوپر ایک فوئیو ایس مشین لگائی جائے گی پوائنٹ آف سیل جس کو کہتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دونوں چیزیں افور نہیں کہا سکتے نہ تو یہ مشین لگا سکتے ہیں نہ اس کا مانا خرچ برداج کر سکتے ہیں یہ ایک مہنگائی کا نیا توفان لائے گا اور جس میں غریب آدمی عام آدمی پہلے ہی پیس رہا ہے ہم خود اس میں پیس رہے ہیں ہم بہت ساری چیزیں جو پورے شہر میں خود بھی اس کے کنزومر ہیں خود بھی اس کے خرید آ رہا ہیں اس لیے ہمارے لیے اب اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بہت مشکل ہو چکا ہے لہذا فل فور حکومت سے مطالبہ کے جبری سیل ٹیکس کو ختم کیا جائے اگر ساری یہ حکومت سیل ٹیکس ختم نہیں کرتی آگے آپ کا لائے عمل کیا ہے ہم اس سسرے میں آر لیڈی چار دفعہ دھرنا دے چکے ہیں اسلام آباد میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سسرے میں ہمیں اپنے حق کے لیے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں جناب پاکستان کو ٹیکس ہم دے رہے ہیں یہ مشہ تیزی ٹیکسوں کی وجہ سے چار رہی ہے تو اس کے لیے اب ہم مزید بھی اگر ہمیں بٹھا کر بتایا جائے تو ہم اس کے لیے مزید بھی کوئی اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے مگر یہ جبری سیل ٹیکس سے ہمیں بٹھایا جائے اگر اس کو نہ روکا گیا تو ہم اپنے لیڈران کی کار پر آواز پر نبیک کرتے ہوئے اگر ہمیں شیٹر ڈاؤن کرنا پڑا ملک کو بند کرنا پڑا تو کر دیں گے انشاءاللہ جی ارشاد احمد بٹی جو انشمن تاجران کے صدر ہیں ان کا یہی کہنا ہے پہلے تو مہنگائی کے دور میں ہم بہت زیادہ پیس رہے خبر شامل کریں گے سفدر آباد سے تھانہ سفدر آباد کے علاقے میں ڈاکھوں نے انتھدن فائرنگ کر کے باپ بیٹے کو گولیاں سے چھلنی کر دیا باپ بیٹے تشویشناک حالت میں اسپطال منتخل کر دیے گئے مزید بتائیں کہ تھانہ سفدر آباد کے علاقے نواہی گاؤں ڈھابلہ کلام رات کی تاریخی میں نامالو ملسیمان نے شہری کے گھر میں داخل ہو کر باردات کرنے کی کوشش کی اہل خانت کے جاگ جانے پر دو نامالو ملسیمان نے مزاہمت پر فائرنگ کر کے باپ بیٹے کو شدید زخمی کر دیا زخمی باپ علیاس مسیح اور اس کی بیٹے کو تشویشناک حالت کے پیش نظر پہزیل ہیڈکوارٹر اسپطال سفدر آباد منتخل کر دیا گیا ملسیمان رات کی تاریخی میں موقع سے فرار ہو گئے واقعی کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سرگل سفدر آباد توصیف احمد اور ایس ای چو تھانا سفدر آباد سلفکار ڈوگر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا خاص کر دیا جماعت اسلامی کی طرف سے اکارا میں عوامی دھرنا دی دیا گیا جماعت اسلامی بستی پنجاب کے صدر ڈاکٹر جاوید قصوری سمیت صلح قیادت شامل ہے آپ کو بتائیں کہ جس احتجاجی اور دھرنا پریس کرپ کے باہر دیا گیا دھرنے کی قیادت جماعت اسلامی بستی پنجاب کے صدر ڈاکٹر جاوید قصوری سمیت صلح قیادت شامل ہے دھرنے سے جماعت اسلامی مرکزی جنرل سیکرٹری امیر العظیم خطاب بھی کریں گے جماعت اسلامی دھرنا بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری لاقانونیت حکومتی ناکام موشی پالیسیوں کے خلاف دے رہی ہے اکارہ سے خبر شامل کریں کہ آپ کو بتائیں کہ اکارہ لویر باری دو آپ نہر کے پانی میں زہریلہ کیمیکل شدہ پانی ملنے سے بڑے پیمانے پر مچھلیاں مر گئی ہیں انگینت مری مچھلیاں نہر پانی کے اوپر تیر رہی ہیں جبکہ زندہ مچھلیاں پانی کو چھوڑ کر اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کنارے پر آنے کی کوشش کر رہی ہیں اکارہ بڑی نہر لویر باری دو آپ اور اس سے نکلنے والی چھوٹی نہروں میں زہریلہ پانی ملنے سے بڑی تعداد میں مچھلیاں ہلاک ہو کر پانی کے اوپر آگئی جبکہ انگینت مچھلیاں اپنی جانے بچانے کے لیے نہر کے خوش کناروں پر آنے کی کوشش کر رہی ہیں شہریوں نے بڑے پیمانے پر مچھلیوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلق اداروں سے مچھلیوں اور دیگر آبی حیات کے بچاؤں کے لیے فوری اختمات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان کے مطابق اگر فل فوری اختمات نہ کیے گئے تو شاید بڑی نہر لویر باری دو آپ سے آبی حیات کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا قائد اعظم تھرمل پاور کے زیر اعتمام شیخ اپورا سٹیڈیم میں تین روزہ سپورٹس کالا کا افتتا کر دیا گیا جس میں بچوں میں مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے جائیں گے سپورٹس کالا کے افتتا کی موقع پر سبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود ڈیپیٹی کمیشنر شیخ اپورا رانا شکین اسلم ڈی پیو شیخ اپورا فیصل مختار اور دیگر افسران بھی موجود تھے تبانائی کے وزیر اختر ملک نے خصوصی شرکت کی وزیر تبانائی نے کہا کہ شیخ اپورا کے بچوں کے لئے ہر سال اسپورٹس کالا مناقض کرے گے عبام کے لئے آلہ میار کا ہسپتال اسی سال مکمل ہو جائے گا جس میں گائنوسٹک سینٹر بھی قائم کیا جائے گا سبائی وزیر نے کہا کہ قائد اعظم تھرمل پاور اپنا سپورٹس کامپلیکس تعمیر کر رہا ہے جس میں کرکٹ، فوٹبال، ہاکی سمیں تمام بڑے کھلوں کی میاری سہولتیں فرام کی جائیں گی ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ گزشتہ سال تحصیل شیخ اپورا کے بیس مستعق بچوں کو محقبہ تبانائی نے اپنایا تھا بچوں نے اس موقع پر مارچ پاسٹ اور قومی ترانہ بھی پیش کیا چار روز کے دوران پچانوے سکولوں اور کالجوں کے طلبہ طالبات کے مقابلے ہوں گے اور چالیس لاکھ روپے تک کے انعامات تقسیم کیا جائیں گے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں خواتین کے عالمی دن اور پیغام پاکستان کے دن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا مہمان خصوصی ڈپٹی کمیشنر خزر افزال چوہتری اور ان کے ساتھ پرنسپل اسرار احمد انفرمیشن آفیسر نعیم آسم بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر خزر افزال چوہتری نے کہا سیمینار کا مقصد طلب اور طالبات میں امن کے فروغ کو عام کرنا ہے اسلام بھی اخوت محبت اور امن کا درست دیتا ہے آج دنیا بھر میں خواتین کالمی دن ان کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے منایا چاہ رہا ہے پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں سیمینار میں طلب اور طالبات میں بین المذاہب ہم آہنگ کے اور خواتین کی اہمیت کے حوالے سے خیالات کا اصحار کیا اور ٹیبلو بھی پیش گئے سیمینار میں طلب اور طالبات کی کسیر تعداب میں شرکت کی بہت ہی قابل احترام ڈیپٹی کمیشنل ویہاری جناب چودری حضر افضال صاحب نئے دیوانوں کو دیکھوں تو خوشی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانوں میں بہت شکریہ اس کے لیے جی نوکشنل ویہاری آج کے فنکشن کے دو مقاصد ہیں آج کے اس گیادرنگ کے دو مقاصد ہیں ایک تو جو ہمارا سیریز اوف ایونٹس چل رہا ہے that is regarding ویگام پاکستان گورمنٹ گرلز مورڈل ہائی سکول خانوال میں طالبات کے درمیان باسکٹ بال کے مقابل مناقض ہوئے مقابلوں کی مہمان ایم پی اے ملکہ شاہدہ احمد حیات تھی ڈیپٹی کمیشنل سپورٹس کے دہت گورمنٹ گرلز مورڈل ہائی سکول خانوال میں مختلف سکولوں کی طالبات کے درمیان باسکٹ بال کے مقابل مناقض ہوئے مقابل جات کی مہمان خصوصی ایم پی اے ملکہ شاہدہ احمد حیات تھی جبکہ آفیشل کے فرائض حثمان پر آجا ملک مبشر عزیز نے سر انجام دیئے اس موقع پر ایسسٹن کمیشنل بختیار اسمائل اور سی ایو ایڈوکیشن الداف ساکب لڑکا سمیر اسکول کے طالبات نے شرکت کی اس موقع پر ایسسٹن کمیشنل بختیار اسمائل اور دیکھر کا کہنا تھا کہ اسپورٹس کالا کے دوران طلبہ و طالبات بیترین کھیل کا مساہرہ کر رہے ہیں باسکٹ کے مقابلتات میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول اور خانوال کی ٹیم نے بیترین کھیل پیش کر کے میچ کو اپنے نام کر لیا اسسٹن کمیشنل سمیت دیگر مہمانوں نے کھلاریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے ابھی آپ کو بتائیں وسیر آسم پاکستان عمران خان کے بلین ٹری منصوبے پر شکرگڑ میں شجرکاری مہم کا آخاص کر دیا کیا ہے اسسٹن کمیشنر آمنہ تارڑ نے پارک میں پودے لگا کر افتدہ کر دیا اس مہم میں دس آزار سے زائد پودے لگائے جائیں گے مسیح چان لیتے ہیں نمائندہ رانہ اشتیاق سے کہ انتظامیوں کا شجرکاری مہم کے مطالق کیا کہنا ہے جی رانہ اشتیاق آگہ کیجئے گا یہ بالکل پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح شکرگڑ میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے میں اس وقت نعمت سٹیڈیوم موجود ہوں جہاں پر ہمارے ساتھ آمنہ تارڑ اسسٹن کمیشنر ہمارے ساتھ پارک میں موجود ہوں ہم ان سے جان لیتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں مہم کے تحت آج شکرگڑ میں بھی ہم نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے جس کے تحت ہم تقریباً دس ہزار کے قریب پودے لگائیں گے اور میرے تمام شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں ہمارا بھرچٹ کے ساتھ دے اور اپنے اپنے حصے کا ایک پودہ ضرور لگائیں اور خاص طور پر میں یہ کہتی چلوں کہ آپ سب نے پودوں کے انتخاب میں اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو آپ پودہ سیلیکٹ کریں وہ فروٹ بیرنگ ہو فالدار ہو تاکہ ہم اپنے جو محول محول یا تھی جو الودگی ہے اس کو بھی ہینڈل کرسکیں آپ نے آمنہ تارڑ اسسٹن کمیشنر ان کی بات سنیے ان کا کہنا ہے کہ میں تمام شہریوں کو یہی پیغام دیتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس مہم میں ہمارا حصہ بنے تاکہ ہر آدمی ہر شہر بچہ ایک ایک پودہ لگانے کا وہ کام کریں مصطفہ بات میں کھیتوں سے ملنے والی لاش کی شرانک محمد شفیق کے نام سے ہو گئی محمد شفیق لوڈا رکشے کا ڈرائیور تھا یوسف نگر قصور کا رہائشی گزشتہ روز قصور سے لا پتہ ہو گیا جس کا قصور تھانا اے ڈیویجن میں اقبا کا مقدمہ دشت تھا روڈا رکشے کا ڈرائیور محمد شفیق کو نامعلوم شخص پکی ہولی کا کہہ کر ساتھ لیا محمد شفیق کی لاش مصطفہ بات کھیتوں سے برامت کی گئی ابھی آپ کو بتائیں کہ میر پرخواست میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے جماعت اسلامی میر پرخواست کی جانب سے تقریم نسوہ مارچ نکالا کیا میر پرخواست جماعت اسلامی شعب خواتین کی جانب سے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریم نسوہ مارچ اسٹیٹ لائف بلڈنگ سے پریس کلب تک نکالا کیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جماعت اسلامی شعب خواتین کی رہنمہ کا کہنا تھا کہ دین اسلام میں جس طرح خواتین کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق خواتین کو نہیں مل رہے ہیں عورت کو فرسودہ رسم و رواج کی بھیٹ چڑھایا چاہتا ہے اس موقع پر موجود خواتین نارے پاسی بھی کرتی رہیں شہن نامے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے خواتین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہیدر آباد میں بھی عورت ازادی مارچ ہیدر آباد کے جانب سے شہباز بلڈنگ سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی آئیے دیکھتے ہیں ہیدر آباد سے ہیدر آباد میں خواتین کی حقوق کے عالمی دن کو منائے جانے کے حوالے سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح ہیدر آباد میں بھی عورت ازادی مارچ ہیدر آباد کی انتظامیہ کی جانب سے منائے گیا شہباز بلڈنگ سے پریس کلب تک اس سلسلے میں ریلی نکالی گئی پریس کلب کے سامنے ایک سٹیج بھی لگایا گیا تھا اسٹیج پر موجود خواتین رینماو سمیت دیگر رینماو کا کہنا تھا کہ خواتین کو جنسی حراسہ کیے جانے تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور غیرت کے نام پر فسودہ رسومات کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے جس میں خواتین کا قتل عام بھی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی روک تھام کے لیے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ مزید بہتر اقدامات بنانے کے لیے قوانین واضح کریں اور مزید قوانین کو لاغو کیا جائے رینماو کا کہنا تھا کہ مطالقہ ادارے اور ریاستی اداروں کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا ہوگا تاکہ خواتین کو مساوی حقوق حاصل ہو سکے خواتین کے عالمی دین کے موقع پر آدھا دی مارچ ہیدر آباد کی جانب سے یہاں ہیدر آباد شفال ملڈنگ سے پرسپر تر ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ یہاں پر مطالق ادار کو آگے آنا ہوگا تاکہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ برابری کی ملیاتے ہیں ان کو حاصل ہو سکے کیمروین ایس ایم کامرین کیمرو ارشن انساری بیٹرو ون نیوز ہیدر آباد ڈی پیو رحیم یار خان کیپٹین ریٹائیٹ محمد علی زیہ نے ساتھ کابات کا دورہ کیا انجوبن تاجران سے میٹنگ میں ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کرانے کی عقید دھیانی کرائی گئی آپ کو بتائیں کہ میٹنگ میں انجوبن تاجران کے صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت عودداروں شرکت کی میٹنگ میں ایس ڈی پی اور ساتھ کابات بھونگ اور ایسے چو سرکل بھی شریک ہوئے ڈی پیو نے امن اومان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے عظم کا یادہ کیا ڈی پیو نے انجوبن تاجران کے مسائل سنے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی عقامات چاری کیے انجوبن تاجران کے نمائندوں نے مسائل کی نشاندے کی اور ڈی پیو کی آمد کا شکری عادہ کیا ڈی پیو کو کہنا تھا کہ تاجران پڑی رقم کی منتقلی کے لئے پولس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں ڈی پیو نے پولس کو کاروباری سرگرمیوں کو مکمل تحفظ فرام کرنے کی حدایت جاری کی ظلے میں امن اومان کے تسلسل کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا خبر شامل کریں کہ مزفرگڑ سے آپ کو بتائیں کہ مزفرگڑ میں رائے تحاد کروک کے چیف سپورٹر رائے ابراہیب نے اپنے رائے برادری رشتہ داروں دوستوں کے ہمراہ سردار عبدالحی خان دستی مشیر زرعت وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے مسیح جانتے ہیں مزفرگڑ میں ہمارے نمائندے محمد ابراہیم کس رپورٹ میں مزفرگڑ میں رائے اتحاد گروپ کے چیف سپورٹر رائے محمد ابراہیم نے اپنے رشتہ داروں عزیزوں اور دوستوں کے ہمراہ سردار عبدالحی خان دستی مشیر زرعت وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا سردار عبداللہ ایخان دستی نے مزفرگن میں ترقیاتی کام کروائے اور عوام کے دل جیت لیے مزفرگن میں کئی سالوں سے حکمرانوں نے صرف سبز پاک کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں دیا سردار عبداللہ ایخان دستی نے مزفرگن کے درینہ مسائل حل کیے جیسے سبز منڈی روڑ بستی مہارہ روڑ تھرمہ روڑ اس کے علاوہ شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے اسی وجہ سے عوام سردار صاحب کی دیوانی ہوتی جا رہی ہے رائے اتحاد نے اس جذبے کے ساتھ سردار عبداللہ ایخان کا انتخاب کیا ہے کہ سردار صاحب نے رائے اتحاد کے جلسے میں کتاب کرتے ہوئے کہا عوام اپنے وونڈ کی تقس سے مزفرگن میں تبدیلی لائے ہیں اور اب بھی وقت ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں اپنے وونڈ کا درست استعمال کریں رائے اتحاد کے چیف سپورٹر رائے محمد ابراہیم نے بستی مہارا میں اپنے برادری کے مسئل سے اگاہ کیا اور سردار عبداللہ ایخان دستی نے تمام مسئل حال کرنے کی یقین دانی کرائی اور رائے برادری کا شکریہ ادا کریا رائے محمد ابراہیم میٹرو ون نیوز مزفرگر آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ روڑی اور سکھر کو ملانے والا قدیمی تاریخی لینس ٹاؤن بریج خستہ حالی کا شکار ہو گیا دریائے سندھ پر واقع روڑی لینس ٹاؤن بریج پر پیدل چلنے والا راستہ بھی خوف کی علامت بڑھ جگا ہے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں فیصلہ رائے کی اس رپورٹ میں محکمہ ریلوے سکھر ڈویزن کی مجرمانہ غفلت کے باعث سکھر شہر اور روڑی شہر کو آپس میں ملانے والا قدیمی لینس ٹاؤن بریج خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے مطلقہ محکمہ کے افسران وعملے کی ناکس کارگردگی اور مختص فنڈز خلج کیے جانے کے باوجود لیس ڈان برش کا دھانچہ جگہ جگہ سے گل رہا ہے جبکہ بریج کے دونوں اطراف پیدل چلنے والوں کا راستہ بھی انتہائی مخدوش حالت میں دکھائی دیتا ہے پیدل راستے میں لگائے گئے پھٹے کہیں سے گل سڑ گئے ہیں تو کئی پھٹے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہیں پھٹے ٹوٹنے کے باعث پیدل چلنے والے شہریوں میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے اس صورتحال پر سکھر اور روڑی کے شہریوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ ریلویس سکھر ڈویزن اور حکمرانہ کو سخت تلقید کا نشانہ بنایا روڑی کا پل دیکھنے کے لیے اس کی مثالیں جو ہمارے بڑے دیا کرتے تھے سکھر اور روڑی کا پل جو ہے بہت منم مانا ہوا تاریخی پل لے گا ہے جب میں یہاں آیا ہوں نہ رنگ روگن ہوا ہوا نہ کوئی صفائص اترائی کے انتظام آتے گئے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سے جو پیدل چلنے کا رستہ ہے گا ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اللہ نہ کرے کوئی بچہ گر جائے کوئی لیڈی سے گھومنے پھرنے آتی ہیں ہم میرے علاوہ اور کئی شہروں سے یہاں روڑی کا پل دیکھنے کے لیے آتے ہیں خوبصورت حیثیت رکھتی ہے تو ہماری حکومت ناکام ہو چکی ہے کیونکہ یہ پل ہے اس کے نیچے سے دو تین تختیں ہوئے ہیں جو بلکل ختم ہو گئے ہیں عوام بلکل پریشان ہے کہ اس کو کوئی نہ رنگ روگن ہو رہا ہے نہ اس کو کوئی صفائی کر رہے ہیں نہ اس پل کی مرمت کر رہے ہیں جو پہلے بنائی گئی تھی اسی طرح ہی بنائی ہوئی ہے ابھی کوئی بھی حکومت ایکشن نہیں لے رہی ہم خصوصاً سکھر کی انتظامیہ سے اور روڑی انتظامیہ سے جو روڑی اور سکھر کو ریلوے انتظامیہ جو اس کو ملانے والی ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پل کی مرمت کروائی جائے شہریوں کا تینہ ہے کہ کئی سالوں سے پل پر رنگ نہیں ہوا بریش کی تزہین اور عرائش کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ روپے فنڈ آتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے آج تک اس کا کچھ معلوم نہیں اور اب بریش مکمل طور پر خستہ حال ہو گیا ہے بریش پر صفائی تو در کے نہاں ٹوٹنے والے حفاظتی جنگلیں بھی درست نہیں کیے جاتے اور اس کی یہ حالت ہے کہ نہ اس کی ریپیر ہو رہی ہے نہ کوئی مرمت ایک سوہ جمپ ہے اس جمپ بھی کی وجہ سے اتنی عوام دشوار ہو رہی ہے پپل پارٹی بڑے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سن میں کام کیا ہے اور بھئی پل کا حالت دیکھو جو آجوبہ ہے سکھر اور روڑی کے شہریوں نے محکمہ ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سکھر اور روڑی کو ملانے والے روڑی لینس ڈاؤن پریچ کے مرمتی کام فیصلہ بات سے خبر شامل کریں گے فیصلہ بات چک نمبر 422 میں قائم احسان میڈیکل سینٹر خدمت خلف میں پیش پیش ہے علاقے بھر کے غریب اور نادار طبقے کے لوگوں کو میڈیکل کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد آجیس کی یہ ریپورٹ احسان میڈیکل سینٹر کے نام سے قائم ایک ایس تریفہ ہی دارہ ہے جہاں پر آنے والے تمام مریضوں کا نہ صرف فری چیک اپ کیا جاتا ہے بلکہ ہر طرح کی عدویات بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ احسان میڈیکل سینٹر پر عالی تعلیم یافتہ سٹاف بھی مقرد کیا گیا ہے یہاں پہ ڈیلی کے جو پیشنٹ ہیں پیشن لوڈ تقریبا تین سو باف کر جاتا ہے یہاں پہ یعنی کے اوپی ڈی میں اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیلی پیسز پر آتے ہیں اور باقی دوائیاں بالکل فری ہیں احسان میڈیکل سینٹر پر آنے والے مریضوں اور ان کے لواحقین نے احسان میڈیکل سینٹر پر دی جانے والی فیسیلیٹیز کا اعتراف کیا اور اظہار اتمنان کیا میرا نام سویل ہے میں تانلہ والا سے آیا ہوں سر یہاں احسان میڈیکل سینٹر بنا ہوا ہے وہاں پہ جو علاج مطلب ہمارے سیول ہسپتالوں میں ہو رہا ہے اس کی بانسبت یہاں پہ بہت ہی اچھے مطلب ڈاکٹرز بھی ہیں جیسے یہاں فیزیو تروپی ہے میری امی کی اور یہ تو الحمدللہ کہ وہ پہلے سے اتنی ریکوور ہیں کہ اب خود چل پھر سکتی ہیں احسان میڈیکل سینٹر پر اپنی سروسز فراہم کرنے والے ڈاکٹر حسنین ویرک نے اپنے طریقہ علاج سے بھی ہمیں آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ کیسے احسان میڈیکل سینٹر ور لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حسنین عمر ہے میں یہاں پہ الحسان میڈیکل سینٹر میں اپنی سروسز دے رہا ہوں یہاں پہ ہم ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں جس کے اندر جنرل او پیڈی آتی ہے لائک ایسٹما ہے سیو پیڈی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی بی ایس کے ہیں پیشنٹس اور مسلز کے کافی پیشنٹ آ رہے ہیں جوائنٹس کے ارثیل جیہ ہے مائل جیہ ہے ان کو تو الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پہ سروسز جو ہے وہ الموس الموس لائک 24 اور 7 کی ہیں یہاں پہ اور پیشنٹس جو ہے جی وہ سیٹسفیکشن یوں نو کہ وہ فرس پریارٹی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم اسیز کو کافی حد تک اچیو کر چکے ہیں ایسان میڈیکل سینٹر چاک نوبر 422 گاہ پہ تحصیل تاندنے والا زلہ فیصل آباد میں قائم ایک رفاہی ادارہ ہے جہاں پر ہر طرح کے مریضوں کی اوپیڈی جو ہے وہ بلکل مفت کی جاتی ہے اور ہائیلی کوالیفائیڈ جو سراف ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر ہائر کیے گئے ہیں یہاں کی انتظامی کی جانب سے سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر آنے والے تمام مریضوں کا جو علاج ہے وہ بلکل مفت کیا جاتا ہے رائیونڈ نے میڈیکل کی تمام در جدید سہولیات سے آراستہ 32 بیٹ پر مشتمل رائیونڈ سندھر اوڈ پر آئیشہ سکینہ میڈیکل کمپلیکس کا افتتاہ کر دیا گیا افتتائی تقریب میں رائیونڈ کی سیاسی سماری شخصیات شرکت کی مزید جانتے ہیں رائیونڈ سے مالک کیسر امیر کیس رپورٹ میں رائیونڈ کی طریقہ پہلی مرتبہ میڈیکل کی تمام در جدید سہولیات سے آراستہ 32 بیٹ پر مشتمل رائیونڈ سندھر اوڈ پر آئیشہ سکینہ میڈیکل کمپلیکس کا افتتاہ کر دیا گیا افتتائی تقریب نیجی شادیہ حل میں منعقد کی جس میں بطور مہمانک سوسی میاں سیب امجد سردار شوکت علی ڈوگر صاحب کا ایم بی اے ساجد لیاقت بنا پرینس راو مشرف رانہ شاہد محمود ایڈوکیٹ اور دیگر رحمت کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ہسپتال کا افتتاہ میاں امجد حاجی منظور اور حاجی عبد المجید نے کیا مینجک ڈریکٹر ملک اسگر نے تمام مہمانوں کو ہسپتال کا وزٹ کروایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف پیس اکمانا نہیں بلکہ غریب عوام کی خدمت کرنا ہے جبکہ ہسپتال کے سی ای او ملک ساجد منظور اور مہمانک سوسی سردار شوکت علی ڈوگر اور ڈاکٹر شاہ جہان مرزا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے عائشہ سکینہ میڈیکل کمپلیکس کا افتتاہ کیا ہے جس میں ہم ایک چھات میں ریمند کے اندر یہ اپنی نویت کا سب سے بڑا پرائیوٹ ہاسپیٹل ہے جس کے اندر ہم نرسری امرجنسی 24 آور امرجنسی اوپی ڈی فارمیسی لیبارٹری ایکو ایلٹرا سون ایکس ری مشین آپریشن تھیٹر کی 24 آور صورت موجود ہے اس سے پہلے ریمند میں اس طرح کی کوئی بھی فسلٹی یہاں پہ موجود نہیں تھی تو ہم نے اس ویون کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ میٹنس کے بعد یہ تیہ کیا ہے کہ لوگ یہاں سے بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اپنے کنسلٹنسی کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے تیرہ کنسلٹنسی ڈاکٹرز ہائر کیے ہیں جس میں انشاءاللہ لوگ خوش ہوں گے اس وقت ایزا کنسلٹنس کارڈیولجز زیرابات انسیٹ اوف کارڈیولجی میں کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ ایک ویون تھا ازگر بھائی کا ساجد بھائی کا کہ کیسا ہسپتال دیا جائے جس میں وہی علاج وہ فسلٹیز ملے ہیں جو لوگوں کو سپیشل لاہور جا کے ملتی ہیں یا کسی بھی بڑے سیٹ اپ میں بڑے شہر میں ملتی ہیں تو اللہ پاک نے اس خواب کو آج تابیر کیا اور ایک ماشاءاللہ عائشہ سکینہ ہسپتال کے نام سے اس بلڈنگ کا افتتا ہوا میں یہ ہسپتال کے افتتا کے موقع پر میں لوگوں سے رائیوینڈ کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ملک ساجد منظور اور ان کے ساتھیوں کو یہ جو تفیق بخشی ہے یہ ہسپتال بنانے کی اور یہ اس نویت کا ہسپتال ہے کہ ہمارے ہاں یہ پہلے نہیں تھا اور اللہ کے فضل سے یہ اب ہمارے رائیوینڈ میں یہ آ چکے ہیں اور انہوں نے جو اللہ تعالی کے فضل سے رکھی ہے بنیاد رکھی ہے اس بڑے ہسپتال کی یہ لاہور لیول کا ہسپتال ہے مزید سی ای او ملک ساجد منظور نے کہا کہ رائیوینڈ کے شہریوں کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں یہ ساری سہولتیں اپنے شہر میں مجیسر ہوگی اور یہاں گریبوں کا مفتعلاج کیا جائے گا اور صحت کار جیسی سہولیات بھی میں یہ اثر کی گئی ہیں کیمرہ ٹین کے ساتھ ملک ایسر امین میٹرو وانیوز رائیوینڈ خبروں کا سلسلہ چاری ہے حاضر ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک پلٹن میں خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی محتصی بیالہ ریچن ملتان محمود جاوید بھٹی نے خانوال کا دورہ کیا ہے ڈپٹی کمیشنر آفیس میں کھلی کچاری لگا اس موقع پر وفاقی محکموں سے متعلق عوام کی شکایات اور مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلق افسران کو مسائل حل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے ریپورٹر صلاح الدین مرزا سے جی صلاح الدین مرزا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں واضح وفاقی محکموں سے متعلق عوام کی شکایت اور مسائل بھی سنے ہیں تو موقع پر حل کرنے کا احکامات بھی جاری کریں تو مزید ہم بات کر لیتے ہیں ریجنل آفیسر وفاقی محکموں سے عالی محمود جوید بٹی سا معصر موجود ہیں سر بتائیے گا آج خانوالہ پہنچے ہیں آپ نے وفاقی محکموں سے متعلق عوام کی شکایت اور مسائل بھی سنے تو کیا احکامات جاری کریں جی بڑی مربانی وفاقی محکموں سے عالی جناب اجازہ احمد قریشی صاحب کی ہدایت پر آپ کی دیلیز پر انصاف کے تحت جو ہمارا پروگرام اور مشن ہے اس کے تحت آج میں خانوال آیا یہاں پہ اکیس ہمارے پاس چکایات تھیں جنہیں سولہ میں ہم ریلیف دے چکے ہیں ایسپرڈلا اور باقیوں کی سمات جاری ہے اور انشاءاللہ اور تھوڑی دیر میں باقی بھی سب ہو جائیں گی اور یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم تحصیلوں میں اور ذلوں میں جا کر لوگوں کے مسائل سنیں اور وہی پہ جو وفاقی محکمو کے آفیسرز ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو فیس بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس پیٹکن کے مسائل بھی حل کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے ہمارے جو اسی جذبے کے تحت ہم یہ مشن اپنا جاری رکھیں گے جبکل اسی جذبے کے تحت جو مشن جاری رکھیں گے ایسا کہنا تھا اڈوائزر وفاقی محصبی اللہ ریجن مولتان محمود جوید بھٹی صاحب کا جی وسیرہ عاظم عمران خان کے پروگرام کرین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے ایڈیشن سیکرٹی مائنز اینڈ منویل سارہ رشید نے پی ایم ڈی سی سالٹ مائنز کا دورہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ سارہ رشید قیامت کے موقع پر پروجیکٹ مینجر محسن عزیز نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سارہ رشید کا کہہ رہا تھا کہ مائننگز کے دوران استعمال ہونے والا باروز سے فضاء آلود ہو جاتی ہے جبکہ اس سے فضائی آلود کی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے وزیرعظم کے حکم پر گرین پاکستان مہم کے تحت جگہ جگہ درک لگائے گئے ہیں تقریب کے دوران پی ایم ڈی سی ریسٹ ہاؤس پر سیکرڈی مادیان پنجاب سارہ رشید نے پودہ لگا کر شجرکاری مہم کا آخاز کیا اس موقع پر ان کے ساتھ ڈیپیٹی ڈیریکٹر مائنس این ونڈرل خوشاب رفیو اللہ کان ساتھ موجود تھے وزیرعظم پنجاب سرطار عثمان بستار کے ادارت پر ایسسٹن کمیشنر کوٹ عدو آمیر محمود کا ڈی ایس پی کوٹ عدو سعادت علی کے ہمراہ دبنگ آپریشن جاری ہے وزیرعظم پنجاب کی ادارت پر تحصیل کوٹ عدو میں کوسمیٹکس انیورسٹی کے لئے مختص کیے گئے رقمے میں سے پہلے سے واگوزار کرائے گئے چار سو تیس کنال کے بعد بقایا چار سو کنال رقبہ بھی واگوزار کر پا لیا کیا ہے وزیرعظم پنجاب سردار عثمان بستار نے تعلیم دوستی کا ثبوت دیتے ہو جنوبی پنجاب میں کوسمیٹکس انیورسٹی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا جو اسی سرکار زمین پر تعمیر ہونی ہے وزیرعظم پنجاب کا تعلیم دوست مشن پورا کرنے کے لئے وزیرعظم پنجاب کے زیرے سایہ یہ مشن چاری رہے گا انیورسٹی جنوبی پنجاب میں آلہ تعلیم کے فروح کے لئے شاندار توحفہ سکول کی تیچر کو اقواہ کر دیا گیا واردات کی سی سی ٹی وی پوٹیج میٹو ورنی اس نے حاصل کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ تھانہ ظاہر پیر پولس نے خاتول ٹیچر کی والدہ حسنہ بی پی کی مدیت میں ایک نامزت اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر دیا ذرا کی مطابق اقواہ کار لڑکی کے قریبی رشتدار ہے جس کو شادی کا انکار کرنے پر اس کے قریبی قصر نے اسے اقواہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا سی سی ٹی وی پوٹیج میں کار کا نمبر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ہم نے تھانہ ظاہر پیر پولس سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ملزمان کو جل پریس کر کے لڑکی کو بازیاب کرا لیا جائے گا ابھی آپ کو اہم ملاقات سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایم کیم پاکستان کے وقت کی مولانا فصل و رحمان سے ملاقات شروع ہو گئی ہے ملاقات میں خالد مخبول صدی کی امین الحق پسیم اختر شامل ہیں جی ایوائی کی طرف اکرام درانی مولانا لطیف و رحمان بھی شامل ہیں ملاقات میں اپوزیشن جماعتوں کی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد پر گفتگو کی جائے گی ایم کیم پاکستان کے وفد کی مولانا فصل و رحمان سے ملاقات شروع ہو گئی ہے اہم ملاقات ہے یہ ملاقات میں خالد مخبول صدی کی امین الحق پسیم اختر شامل ہیں جی ایوائی کی طرف سے اکرام درانی مولانا لطیف و رحمان بھی شامل ہیں ملاقات میں اپوزیشن جماعتوں کی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد پر گفتگو ہوگی اس پر مسئل تفصیلات جاننے کی اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے شجاعت قریشی بتائیے گا اہم ملاقات ہونے جاری ہے بلکہ شروع ہو گئی اب مولانا فضل الرحمان سے پاکستان کا وقت ملاقات کرنے پہنچا ہے اسلام آباد خالد مخبول صدی کی سربراہی میں یہ پانچ اپنی وقت جس میں وزیم اختر آمیخان امین الحق کامل نمی جمل اور صادر افتقہ شامل ہیں آج صبح انہوں نے چودہ شگاعت حسین سے بھی مفتقات کی ہے اور آج نے زرداری سے بھی ملاقات کی اور اب جو ہے اپوزیشن کی احسین کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے یہ ملاقات جاری ہے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان ایمکیم پاکستان کے دفتر آیتے بھادرباد وہاں پر انہوں نے ملاقات کی تھی تاہم ایمکیم پاکستان کی جانت سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن پھر ایک انصاف کی جانت سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایمکیم پاکستان احمایت کے یقین دلا ہے تو آج کی جو ملاقاتیں ہیں یہ ان کیا ہی اہم ہیں ایمکیم پاکستان کی تحریک کا یا ادم اعتماد میں کس کو سپورٹ کریں گے یہ جو فیصلہ ہوگا آنے والے دنوں میں ہی تہہ ہو سکے گا تو یہ جو سارے سرطہہار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ اپنے پر جانت سے ایمکیم پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گی کیونکہ ایمکیم پاکستان ان کے ہی اہم اتحادی جماعت جس کے سات ارکان قومی اسمبلی میں اور ان کے اگر ہٹنے سے یقینی اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں تو یقینی تحریکی انصاف کی حکومت کو بڑی مشکلہ کا سامنا کرنا پر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل حیمد نے آشوالی زرداری کو کہا ہے کہ وہ ایمکیم پاکستان کو اس سن میں اکومنڈیٹ کریں جس طرح سے نون لیگ میں کاف لیگ کو پنجاب میں کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آشوالی زرداری کی جانے سے پیغام بھیجا گیا دو روز پہلے اور اس کے بعد جو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن ابھی تا ملاقات کے بعد سلطحال سامنے ابھی تک نہیں آتا کئی ہے ایمکیم پاکستان ابھی بھی گریز کر رہی ہے واضح موقف اپنانے میں ذراعہ گئی کہنا ہے کہ یہ ملاقات بھی کرنے کے بعد جب کراچی واپس پہنچیں گے تو رابطہ کمیڈی رابطہ کمیڈی سے مشاورت کریں گے اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں گے شجاد قریشی آپ پر شکریہ بہابل نکر میں وفاقی موتصب کے دعایت پر عوامی مسائل کے حل کے لئے وفاقی موتصب کے کنسرٹنٹ مرزا سوہیب عباوی شکایت کے حل کے لئے ہفتے میں دو دن موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندے غلام موتصب کی حدیعت پر بہابل نگر میں بھی وفاقی موتصب کے جو کنسلٹڈ ہیں مرزا سوہیب صاحب وہ ہر ماہ دو دن بہابل نگر میں تشریف لے کے آتے ہیں لوگوں کی شکایات سنتے ہیں اور ان کا فوراً ازالہ کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت مرزا سوہیب صاحب موجود ہے مزید ہم ان سے جانتے ہیں جی سر مجھے یہ بتائیے کہ آج کی دن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور آپ لوگوں کی شکایات سنتے ہیں اور ان کا فوراً ازالہ کر دیتے ہیں جی وفاقی موتصب کا قیام انیس سو تریاسی میں صدارتی آرڈر کے داحت عمل میں لائیا گیا جس کا مقصد ہے یہ ہے کہ عوام و ناس کو وفاقی اداروں کی بد انتظامی کے خلاف ان کو فوری اور سستہ انصاف مہیا کیا جا سکے اس سلسلے میں اپنے قیام سے اب تک سترہ لاکھ درخواستوں پر فیصلہ ہو چکا ہے اور دو ہزار اکیس میں بہاول پورڈویین نے تقریباً سات ہزار کیسز کے فیصلہ کیے ہیں اور بڑھتی ہوئی شکایات کی پیش نظر وفاقی موتصب آلہ کی ہدایات پر ہم اسی آر سلسلے میں بہاول لگا رہا ہوئے ہیں آج تقریباً پچپن کیسز کے فیصلے ہم نے دیئے ہیں جس میں میپکو تھی پی آل آئی تھی اور ایو بی آئی کے کیسز تھے اور ہم نے انہوں کو سنا اور لوگوں کو فوری دریکشن دی اداروں کو کہ ان کے یہ مسائل حل کریں اور ہم نے ایک کیس کا فیصلہ کوئی بغدر خاص اگر ہمارے پاس آتی ہے تو اس کا فیصلہ ہم نے پینتالیس دن کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے آج یہ ہے بالکل یہ تھے وفاقی موط صاحب کے کنسیڈرن مرزا صحیب صاحب ان کا یہ کہنا تھا وفاقی موط صاحب کی حدیعت پر بہاول نگر میں لوگوں کو سستہ جو انصاف مہیا کیا جا رہا ہے لوگوں کی شکایات سنی جا رہی ہیں مختلف محکموں کی اور ان کا فوراں حل کیا جا رہا ہے جی اب روح کریں گے کسور کا کسور میں زلہ انتظامیہ آلودگی کا موچی بننے والے سنتوں کی خلاف متحرک ہو گئی ہے ڈپٹی کمیشنر کسور کی حداد پر ایسسٹن کمیشنر کوٹ رادہ کشن کی جانب سے بھرپور کاروائیاں کی جا رہی ہیں ایسسٹن کمیشنر نے مکہ شگر مل سے کالت ہوا چھوڑنے پر کاروائی کرتے ہوئے پچاس آزار روپے جرمانہ آیت کر دیا ایسسٹن کمیشنر ماہین فاطمہ کا مسید کہنا تھا کہ زلہ انتظامیہ آلودگی کا موچی بننے والے سنتوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کر رہی ہے اور یہ کاروائیاں جاری رکھے گی اسی کے ساتھ ہی شہرنامی سے پھل وقت لیتا ہی آپ دیکھتے رہیے میٹرو ونیوز